بسم اللہ الرحمن الرحیم آج 28 اگر 2023 اور دن ہے پیر کا آج کی خبروں کی طرف چلتے ہیں لیکن اسے پہلے ایک خبر جو آج اخبارات میں بالکلی نظر انداز کی گئی ہے وہ نگران حکومت کی طرف سے بیلون کرش اپریشن ہے کبارے پھاڑے جا رہے ہیں ٹینکیاں اٹھائی جا رہے ہیں بہرحال چلتے ہیں آج کے اخبارات کی طرف سب سے پہلے لیٹ بجلی صارف ان کو ریلیف 48 گھنٹوں میں رپورٹ طلب آج پھر اجلاس صبحوں سے بھی مشاورت ہوگی وزیراعظم تقسیم کار کمپنیاں بجلی چوری کی روک تھام کا روڈ میں پیش کریں اسلاحات کا قلیل وسط اور طویل مدتی پلان پیش کیا جائے انوار اور حق کا کر مفت بجلی استعمال کنے والوں کی فیرست بھی طلب بجلی بلوں کے خلاف اتجاج میٹر ریڈرز کا ریڈنگ کے لیے جانے سے انکار پیسکو نے بھی سیکیورٹی مانگ لی سپر لیڈ ہے بجلی بلوں کے خلاف تیسرے روز بھی مظاہر ہیں انجمن تاجران کا کل یوم اتجاج دوستنبر کو ہرطال کا اعلان بجلی کی کافی زیادہ خبریں ہیں اتجاج ہو رہا ہے افغانستان میں داشت ٹی ٹی پی نیٹو کے ہتہاروں سے لے سمسایہ ممالک کے لیے خطرہ یہ اقوان مجتہدہ کی طرف سے کہا گیا ہے پیپلز پارٹی کا بھی بجلی کی قیمتوں کی اضافہ کے خلاف اتجاج کا فیصلہ دور بھی ٹیم ہو سارا کچھ کرتے رہے سارا کچھ خود کر کے گئے اب اتجاج کا فیصلہ عام انتخابہ جماعت اسلامی اور مجتہدہ کے وفود کی چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کانسل کی ایپ ایکس کمیٹی کا اہمی جلاس آج طلب ایوٹا باد اپریشن میں اسامہ کو قتل کرنے والا امریکی فوجی نشہ کی حالت میں گرفتار چیرمین پی ٹی آئی کی جانب سے دائر نیپ ترامین کیس پر سماعت کل ہوگی یوکرین کے فوجی تیارے دورانے پرواز ٹکرا گئے تین پائلٹ ہلاک کین کی میزوانی میں پاکستان مشتر کا فضائی مشکوں کا آئی سے آغاز ہو رہا ہے دریائے سطلج میں سلاب حفاظتی بند ٹوٹ گئے چھے افراد دوب کر جانبھاک روامہ بجلی بلوں میں دو ماہ کا ٹیرف اضافہ ڈالا گیا بجلی ٹیکس بھی آئے یکم جولائی کو بجلی کی قیمت میں سات اشاریہ پانچ روپے فی یونٹ بڑھائی گئی جو اس ماہ کے بل میں وصول نہیں کی گئی کوئی آگلے ماہ سے زیادہ بلائیں گے زرداری سے برطانوی ہائی کمیشنر کی ملاقات تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال عام انتخابات میں پارٹی کی انتخابی مہم کی قیادت خود کروں گا یہ میانواز شریف صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے جبکہ خورشید شاہ صاحب نے پیش کوئی کی ہے کہ میانواز شریف صاحب اکتوبر میں بھی پاکستان نہیں آئیں گے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ میانواز شریف صاحب این موقع پر بھی بیمار ہو سکتے ہیں آئی جی جیل خانہ جات کا دورہ اٹک جیل میں عمران خان کو میسر سہولیات کا جائزہ لیا عمران خان کی بیرک میں کیمرو لوکیشن اور پرائیویسی کا نظام چیک سہولیہ سے متعلق دریافت جیرمین پی ٹی آئی نے سہولیات پر اتمنان کا اظہار کیا جیل انتظامیہ کی تعریف کی ترجمان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے واہ سبحان اللہ خدشہ ہے بجری بیلوں پارے اتجاز سادات میں نہ تبدیل ہو جائے پیٹے ایم ایم کی طرف سے یہ کہا گیا ہے سارا کچھ کل کرتے رہے اب بے ایسی باتیں پیپلز پارٹی کر رہی ہے احمل والی خان بھی کر رہے ہیں اور یہ جو آئی فے مولانا فضل الرحمن وہ بھی کر رہے ہیں نو میئے کے واقعہ سے میرا کوئی تعلق نہیں عمران خان کا جے آئی ٹی کو جواب جیس وقت نو میئے کے واقعات ہوئے میں گرفتار تھا کسی کو بھی فون کر کے اشتہال نہیں دلایا سوالات کے جواب آجراؤ گراؤں میں میری پارٹی کے کار کو نہیں کوئی اور لوگ ملابس سے رابطے کرنا کون سا جرم ہے چیرمین پی ٹی آئی کی طرف سے کہا گیا جی آئی ٹی کو ورلڈ اتھلیٹک چیمپینشپ میں عرشہ ندیم نے سیلور میڈل جیت لیا ان کو صادق سنجرانی کی طرف سے دس لاکھ انام کا اعلان کیا پیپلز پارٹی کا نوی روز میں الیکشن کے لیے تمام سیاسی اپشن استعمال کرنے کا فیصلہ کھل تک کیا کر کے گئے تھے پاؤں پر قرہاڑی ماری اب وہ اس کو اب زخموں کو مندمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں خیبر پختونخواہ ویلیج نیبر ہورڈ کانسلوں کے زیمنی انتخابہ تحریک انصاف چودہ آزاد امیدوار چالیس سیٹوں پر کامیاب یہ جوائی کو چھ جماعت اسلامی پانچ اے این پی چار پپل پارٹی دو مسلم لیگ نون اور ٹی ایل پی کو ایک ایک پر کامیابی جبکہ جو غیر سرکاری نتائج آئے ہیں سوشل میڈیا پر چل رہے ہیں سوشل میڈیا نہیں بلکہ یوٹیوبر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پینسل نشیستوں پر انتخابات ہوئے ان میں سے پچاس تحریک انصاف نے جیتی ہیں لیکن جو ریگولر میڈیا کو خبر دی گئی ہے جاری کی گئی ہے اس کے مطابق بھی تحریک انصاف نے ان ساری جماعتوں سے بڑھ کر کامیابی حاصل کی ہے جتنی سب پارٹیوں نے مل کر سیٹیں جیتی ہیں ان سے بھی تحریک انصاف نے ڈبل سیٹیں جیتی ہیں اگر اسی کو بھی مان لیا جائے آسٹریلیا میں امریکی فوجی ہیلیکاپٹر گر کر تباہ تین اہلکار حلاق بجلی کمپنیوں کے ملازمین اور افسر سالانہ تیرہ عرب کی بجلی مفت کیسے وصول کرتے ہیں روپے کی قدر میں کمی کی بڑی وجہ گری مارکیٹ آئی ایم ایف کی مداخلت ہے معاشی ماہری نے یہ کہا ہے نواز شریف کا اکتوبر میں بھی وطن واپسی کا کوئی پروگرام نہیں خرشی شازیہ فرماتے ہیں اس پر ہم بات کر چکے ہیں دہشت گرد مضموم مقاصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے سرفراز بگٹی صاحب یہ فرما رہے ہیں پی ٹی آئی کے سابق ایم پی اے پر حملہ کرنے والا دہشت گرد گرفتار یہ پی ٹی آئی کے خیبر پختونخا کے ایم پی اے لیاقتلی تھے بجلی سارفین کے لیے ریلیف کی حد بڑا کر تین سو یونٹ کرنی چاہیے خاجہ آصف صاحب خاجہ آصف نے کہا ہے کوئی شرم ہوتی کوئی حیاء ہوتی ہے کر کے جاتے اساگ ڈار دوبئی سے لندن پہنچ گئے ایک ہفتہ قیام کروں گا ادھر بڑھ کے لگا رہے تھے میں کہیں نہیں جا رہا میں پاکستان میں بیٹھا ہوں لیکن وہ لندن گئے کہتے ہیں میں نے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب سے ملاقات کرنی ہے ملاقات شہباز شریف سے نواز شریف سے کیا کہنے ہیں آئین کسی غیر قانونی گرفتاری کی اجازت نہیں دیتا نعیم پنچھوتا جو عمران خان کے وکیل ہیں مغربی میڈیا نے بیس بر طالبان مخالف پراپیگنڈا سے لوگوں کو گمراہ کیا حکومت سخت فیصلے واپس لے ورنہ ملک گیر ہردال کریں گے سراج الحق صاحب تڑی لگا رہے ہیں پنجاب میں استحقام پارٹی ہی حکومت بنائے گی فیاد چوہان نے دعویٰ کیا ہے کیا پدی کیا پدی کا شوربہ حکومت دو سو یونٹ تک بجلی کا بیل فری کرے عبداللی علیم خان حریت کانفرنس کی سید علی گلانی کی برسی پر مارچ کی اپیل شدت پسندی کی حوصلہ شکنی ہر شہری کی ذمہ داری نگران وفا کی وزیر اصقافت جمال شاہ یہ بھاشن دے رہے ہیں نیشنل ہائیوئی اتھارٹی نے موٹرویٹ کور ٹیکس میں اضافہ کر دیا بھارت میں ایک اور فوجی اہلکا نے خودکوشی کر لی رانی پور کمسن فاطمہ قتل کیس کے چار ملزمہ رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار افغان بچوں کے کینسل علاج کی آر میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوشش سینیٹر مشتاق جماعت اسلامی کی طرف سے کہا گیا ہے حکومت اسرائیل سے تعاون کی وضاحت کرے اسرائیل کی انسانی حمدردی فلسطینی بچوں پر کیوں نہیں جاگتی خراب معاشی صورتحال کو عالمی ادارے طاقتیں پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے بتاور دوباؤ استعمال کر رہے ہیں اس پر ہم کا لیکھ ویلا کر چکے ہیں کہ کس طرح سے چلڈر اینڈ ہاؤسپٹل میں اسرائیل کے تعاون سے سلسلہ چال رہا ہے امریکی دہشتگردگی عزام میں پاکستانی ڈاکٹر کو سزا سنا دی گئی منیسوٹا کی عدالت نے پاکستانی ڈاکٹر محمد مسعود کو پہارہ سال قید کی سزا سنائی ڈاکٹر نے اداشت کے لیے کام کرنے کے ارادے کا اطراف کیا ارادے کے اطراف کیا اور سزا سنا دی ملک بھر میں بحالی سینٹرز قائم کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں خلیر جار یہ وفاقی وزیر انسانی حقوق ہیں پاکستان اور ملائشیا کے یومی آزادی کے حوالے سے تقریب بی آٹی بسوں میں غلط دروازے اس سے سوار ہونے کا کٹکانہ سوار کھانے پر جرمان نہ ہوگا قانون منظور ہو گیا اسلام آباد زمین کے تنازہ پر فائرنگ دو افراد جان بھاگ تین زخمی بلوچستان کے نگران حکومت انتخابات پر اثر انداز نہیں ہوگی جانے چکر زی صاحب نے یہ یقین دلائے لگتا ہے نوے دن میں الیکشن نہیں ہو پائیں گے مولا بک چانی اور پیپلز پارٹی کے ہیں سارا بنواز کر کے گئے آپ ان کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں راول پنڈی سوٹیلی بہن کو بعد اخلاقی کے بعد قتل کرنے والا بھائی گرفتہ آئینی تقاضہ ہے نئی مردم شماری کے مطابق حلق بندیاں ہوں رانہ تنویر گویا یہ شبہ بجلی ملک کو خانہ جنگی کی جانب دھکیر رہا ہے اکانومی باج کی طرف سے یہ کہا گیا ہے نیشنل ہائی وی اتھارٹی نے موٹر ویڈ ٹور ٹیکس میں اضافہ کر یہ پہلے خبر ہو چکی ہے سولہ مہینے موج ملک کرنے والے عوام کو تکلیف دے کر لندن بھاگ گئے شیخ رشید نے تانہ دیا ہے ثقافتی مراکز کو فہوش مجروں کی آماجگا نہیں بننے دیا جائے گا آمر میر صاحب شاید ایسے ہی کسی تھیٹر میں بیٹھ کر انہوں نے یہ بیان دیا ہے بارٹر ہیلتھ سروس میں منمانی تائناتیاں کرنے کا انکشاف کون سا شبہ ہے محکمہ ہے یہاں پہ ایسی تائناتیاں نہیں ہوتی چھانگا مانگے ٹریکٹرالی اور موٹر سائیکل میں تصادم دو نوجوان جانب حق گوجرہ والا میں طالبہ کا روپ دھارے لڑکی سیکنڈوں میں موٹر سائیکل لے کر فرار اسلام آباد میں زمین کے تنازع پر فائرنگ دو افراد جانب حق تین زخویں تو یہ تھی آج کی خبریں اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا دین اچھا گزارے اللہ حافظ